حضرتِ داتا گنجے بس حریبیلی رحمت اللہ رہ کے موقع پر ہم نے ایک بھینڈ بلشاہ کیا تھا جسے ہم نے کہا تھا کہ یہ دربارِ گنجے بس بحبتِ انوار ہے یہاں بھنگیوں اور چرسوں کے گھرے ختم ہونے چاہیے مردوں اور عورتوں کا اختلاف ختم ہونا چاہیے اور یہ عرص کے موقع پر بھنگڑے بھنس کنجریوں کے جو وہاں پہ برگان کیے جاتے ہیں بہر بازاروں میں ختم ہونے چاہیے ہم نے اس لوب اور تبس کے اندر چھولے ہاتھ میں پکڑے ہیں یہ ہمارے آستانے ہیں ہم کسی پتک کو یہاں اپنی مند مانی نہیں کرنے دیں گے یہ آستانے شریعت کے گہوارے ہیں یہاں وہ انداز ہوگا جو انداز ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس آستانے سارے پرپ کو گنڈے کچل دو اپنے کھگموں کے نیچے اور اس طرف کی ساری سچوش ان کو مٹے دو یہ پیغام آگے پہنچے گا آرے سی سلامے آل سنت کو سنجینگی سے یہ سوچنا چاہیے یہ اس طرح کی جو بوری باری سرکارے ہیں ان کے خلاف ایک راست اقدام یہ ہونا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے دمال اہل سنت نہیں بہت دھمک کے اہل سنت نہیں قبروں کے طواب وہ جہل راستی کرتا ہے قبروں کے گن سجدہ جہل راستی کرتا ہے سننی وہ ہے جو اللہ کی توہی اور اپنے نبی علیہ السلام کی رسالت کی عقیدے پر ہر وقت پہرہ دینے والا ہے اس لازتے کوئی بدپک ان چخلوں کا عمل بیس کر کے اسے ہم پہ نہ تھوپے ہم خود اپنا مسئلک جانتے ہیں ریسی سرکاروں سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا اس سرکار کے ساتھ تعلق ہے جس کو نبی علیہ السلام کی غلامی کا پٹا گلے میں مجسر آیا ہے جو شریعت کا مخالف ہو شریعت کی تجیہ بڑا رہا ہو اس میں تصوف کی تاہ بھی نہیں ہے فاتح جانا تو بڑا دور کا معاملہ ہے اس واستی اس اجتماع میں اس بات پر بھی بطور خاص توجہ کرنی ہے اگزار ہیں سننی نہیں اگزار اگزار راسدی چرنوں میں چرکی آنے والے وہ اہل سنت کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور مزارات پر یہ چرسو بھنگوں کے دھندے کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے مزارات جو بزرگوں کے مزارات جو مراکز انوار ہیں اور مراکز تجلیات ہیں ہم وہاں بھنگوں کی گھو نہیں چاہتے رحمت کی خشبوں چاہتے ہیں ان پت پتوں تک یہ پیغام پہنچنا چاہئے جو کسی چہل کہ اس کردار کو یوٹیوب پر پیسٹر کے جہاں کوئی بوڑی باری سرکار کی دھمانے دکھائی دا رہی ہے میں کہتا ہوں اہل سنت کا ایسے تماشا فیلوں سے اور تماشایوں سے کوئی پلک نہیں ہے